اسلام علیکم میں ہوں شف افزل آپ دیکھ رہے ہیں شف افزل یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں انتہائی کم خرچے میں تیار ہونے والی کوکونٹ برفی کی ریسپی جو کہ بہت ہی تھوڑے سے خرچے میں بنائیں گے اور بہت ہی مزیگی بنتی ہے تو دیکھ لیں دیں دوستو یہ کوکونٹ برفی بنانے کے لئے ہمیں کن کی چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائی چولے پر رکھی ہے اور ایک کلو اس کے اندر چینی شامل کی ہے اور تقریباً اتنا ہی اس میں پانی شامل کر دیں گے اور اس کی ہم نے بنا لینی ہے چاشنی یعنی کہ ایک تار کا اس کا شیرہ بنائیں گے پانچ سے سات منٹ اس کا شیرہ بننے میں لگے گا اور جیسے اس شیرہ تیار ہوگا تو میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اور چیک بھی کراؤں گا کہ کتنی تار کا ہمیں اس کا شیرہ رکھنا ہے تو اور کوئی بھی چیز اس میں شامل نہیں کریں گے صرف اور صرف چینی اور پانی کا شیرہ بنا لیں گے تو چینی کو بال آ چکا ہے مگر اب یہ شیرہ تھک نہیں ہوا تھوڑا سا اس کو اور پکنے دیتے ہیں تو ما شاء اللہ سے شیرہ تقریباً تھک ہو چکا ہے میرا کیمرہ میں اگر جو آپ کو دکھا سکے تو تو ایک تار کا دوستو ہمیں شیرہ چاہیے ایک تار اس کے اندر بننی چاہیے تھوڑی سی موٹی تار بننی چاہیے جو کہ آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہی ہے تو اب اس کو چولے سے میں نیچے اتارنے لگا ہوں کیونکہ تار اس کی بن چکی ہے اور نیچے اتار کے اس کے اندر چمچ ہم چلاتے رہیں گے جیسے ہی یہ چاشنی ہماری جمنا شروع ہو جائے گی تھوڑی سی تھنڈی ہوگی پھر ہم اس کے اندر کوکنوٹ شامل کریں گے اور اس بیچ ہم نے اس کے اندر کوئی چیز شامل نہیں کرنی تو اس وقت جو ہماری چاشنی ہے دوستو یہ چولے پر نہیں ہے اس کو میں نے چولے سے نیچے اتار دیا تھا تو نیچے اتار کے اس کو تھنڈا کر رہے ہیں تو تھوڑی سی جیسے یہ تھک ہوتی ہے اس کے اندر میں کوکنوٹ شامل کر دیتا ہوں تو کوکنوٹ میں نے سو گرام کوکنوٹ لیا ہے پیسا ہوا کوپرا آپ کیسا بھی لے لیں آئل والے لے لیں یا آئل فری لے لیں دونوں طرح کا مارکٹ میں آپ کو مل جاتا ہے آئل فری تھوڑا سا سستہ ملتا ہے آئل والا تھوڑا سا مہنگا ملتا ہے تو کوکنوٹ اس میں شامل کرنے کے بعد بھی ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو اور تھنڈا ہونے کے بعد ہی ہم نے اس کو سیٹ کرنے کے لیے رکھنا ہے یعنی کہ جمانے کے لیے تو جیسے جیسے میں اس میں چمچ چلا رہا ہوں یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک ہونا شروع ہو چکا ہے اور اسی سٹیج پر دوستو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر یہ فوراں سے جم جائے یا فوراں سے جمنے لگے تو اس میں ہلکا سا پانی کا چھٹا بھی ہم لگا سکتے ہیں کیونکہ اگر جو اس کے اندر ہیٹ اپ ہوگی اور یہ فوراں سے جم جائے گا جیسے کہ اب یہ جمنا شروع ہو چکا ہے تو یہ تھنڈا ہونے کے بعد بہت زیادہ سکت ہو جائے گا تو اب اس کے اندر میں ذرا سا پانی شامل کر لیتا ہوں پہلے ایک دفعہ چمچ کو ساف کر کے اور تاکہ یہ بائننگ میں بھی آ جائے تو ہلکا سا پانی کا چھٹا لگا کے مکس کر کے دیکھیں گے اور پھر بھی یہ بائننگ میں نہیں آئے گا تو ہلکا سا پانی کا چھٹا اس میں اور لگائیں گے تو نورملی پانی اس میں دوستوں میں لگا رہا ہوں آپ چاہیں تو گرم پانی بھی لگا سکتے ہیں تو ابھی بھی اس کے اندر مجھے تھوڑی سی ہیٹ تھوڑی سی زیادہ لگ رہی ہے اور یہ تھوڑا سخت سا بھی لگ رہا ہے جمنا شروع ہو چکا ہے تو پیارے دوستو تو اس طرح سے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ کی شگر زیادہ سخت ہو جاتی ہے جب شیرے کو آپ زیادہ تھک کر لیتے ہیں اس وجہ سے جب آپ اس میں خوپرہ شامل کرتے ہیں تو یہ زیادہ جم جاتا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس میں ہلکا سا پانی کا چھٹا بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے دو سے تین مرتبہ ہلکا ہلکا سا پانی کا چھٹا اس میں لگایا ہے تو اب جا کے یہ سٹ مجھے لگ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیتے ہیں اور ٹھنڈا کر کے ہی ہم نے اس کو کسی بھی سانچے میں ٹری میں ٹھنڈا کر کے ہی نکالیں گے اور اچھی طریقے سے دوستو میں اس کو مکس اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے اندر جو گھٹلیاں وغیرہ ہوں ساری کی ساری ختم ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب اس وقت یہ بلکل ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اس کو میں کسی بھی ٹری کے اندر پیپر نیچے لگا کے اس میں نکال لیتے ہیں اور اس کو بلکل پلین کریں گے سیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہی اس کے ہم نے پیسیز بنانے ہیں تو اچھی طریقے سے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں جو دوست اور بہنے چینل پر نئے ہوں ان سے گزارش ہوگی چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پہ بھی دوستو کلک کر دیا کریں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچتے رہے گا تو اس کو میں نے کر دیا اچھی دریقے سے سیٹ تقریباً تیس منٹ کے لیے اس کو رکھ دیتے ہیں ریسٹ پہ اس کے بعد اس کی کٹنگ کریں گے ماشاءاللہ سے تیس سے چالیس منٹ دوستو اس کو میں نے ریسٹ پہ رکھا تھا تو برفی ہماری سیٹ ہو چکی ہے تو اب اس کی کٹنگ کر رہے ہیں تو کٹنگ کرنے کے لیے دوستو میں اس کے چکور چکور پیسیز بناوں گا اگر جو دوستو آپ گھر سے اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں کیجی کے حساب سے تو یہ چھے سو سے آٹھ سو روپے پر کیجی یہ بکتی ہے اگر جو آپ پیسیز بنا کے بیچنا چاہیں گے تو بھی آپ کو اس کے اندر اچھی انکم ہو سکتی ہے کہ اس پہ جو لاغت آئیے دوستو میرے حساب سے بنانے پہ وہ ایک سو پچاس روپے آئیے ایک سو دس روپے کی ہم نے شگر لی تھی تیس روپے کا پیسا ہوا کھوپرا لیا تھا اور چوکلیٹ پاورڈر ابھی ہمیں چاہیے ہوگا ایک چمچ وہ اپشنل ہے اگر جو آپ چاہیں تو اس کے اوپر لگا دیں یا اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں تو میں دوستو اس کے چکور چکور پیسیز بنا رہا ہوں اور پیسیز کا بھی میں آپ کو حساب بتا دوں گا کہ آپ کتنے روپے کا ایک اس کو سیل کر سکتے ہیں یہ میں نے لیا ہے چوکلیٹ کوکو پاورڈر تھوڑا سے اس میں شگر سیرپ ملا لیتے ہیں تاکہ یہ ایک چوکلیٹ سیرپ کی طرح بن جائے وہ اس کے اوپر ہلکا ہلکا سا لگائیں گے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے تو یہ دوستو اپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کے بغیر بھی اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو ذرا سا میں اس کے اندر اور شگر سیرپ ایڈ کر رہا ہوں تاکہ اچھا سا ایک سیرپ بن جائے اور فنگر کی مدد سے ہی اس کے اوپر میں لگا دوں گا تو چوکلیٹ سیرپ زبردست سا بن چکا ہے اب فنگر کی مدد سے اس کے سینٹر میں لگائیں گے تو تقریباً میں نے یہ پیسی سارے دوستو گنتی کی ہیں یہ تیس پیس بنے ہیں یعنی کہ اگر جو آپ اس کو دس روپے کا ایک سیل آؤٹ کریں گے تو یہ تین سو روپے کے بکیں گے اگر جو آپ اس کو ویڈ کے حساب سے بیچیں گے تو چھ سو روپے کے حساب سے بھی آپ اس کو بیچ سکتے ہیں اور اس کا جو ویڈ ہے وہ ایک کیجی سے لے کے ڈیڑھ کیجی کے درمیان اس کا ویڈ ہے تو بہت ہی لو کوسٹ دوستو میں نے مٹھائی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اس کا لک ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اس کا لک ہے اور پیارے دوستو اس کی لائف بھی کافی ہے اگر جو آپ اس کو بنا کے رکھ بھی لیں تو کم سے کم پندرہ دن تک آپ اس کو ایرٹیڈ کنٹینر میں ڈال کر روم ٹمپریچر پر رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹس کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ